ہاں بھئی دوستو اسلام علیکم پیسہ جمع کرنے کے ویسے تو بہت سے طریقے ہیں مگر میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ پیسے جمع بھی ہوں گے بلکہ پیسے اٹ ڈبل بھی ہوں گے یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ایک تو نارملی طریقہ جو پاکستان میں ہے کہ کمیٹی ڈال لیتے ہیں ایک سال کی چھ مہینے کی بیس ہزار نکلے گی پچاس ہزار نکلے گی یا ایک لاکھ روپے نکلے گی اس کی کوئی چیز بنا لیں گے پیسے ہمارے جمع نہیں ہوتے بلکہ ہمارے پیسے کم ہو رہے ہوتے ہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں پیسے کیسے جمع کرتا ہوں یا میں پیسے کو ڈبل کیسے کرتا ہوں بہت آسانی سے ایک شیرنگ کا فنڈ اپنے ذہن میں ڈال لیں دو ایکزیمپل دیتا ہوں نمبر ایک بات کہ اگر بیبی جو پیدا ہوتا ہے اگر ہم اسے بولیں کہ بیٹا بھاگنا شروع کر تو وہ کبھی بھی نہیں بھاگے ہو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں فلان کو اتنا فائدہ ہو گیا میں بھی ایسا کرتا ہوں دس لاکھ یا پانچ لاکھ یا دو لاکھ روپے ایک اٹھا ڈال دیتا ہوں جب بھی ہم ایسا کرتے ہیں تو یقین ہے نقصان کی طرف جاتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے دوسری اگزیمپل دوں وہ ہے شیرنگ کا فنڈا جو کہ عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے عام آدمی کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ میرا پیسہ کا دوسرے کے پاس گیا کاش کہ میں اس جیسا ہو جاؤ مثال کے طور پر کھانے پینے کے علاوہ میرے پاس اتنے پیسے بچ جائیں کہ دس بیس ہزار روپے میرے پاس اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ دس لاکھ روپے لگاؤ پانچ لاکھ روپے لگاؤ پچاس ہزار روپے لگاؤ میں آپ کو چھوٹے سٹیپ سے شروع کریں جیسے کہ ابھی چھ مہینے رہ گئیں ایرانے میں ایرانے میں چھ مہینے رہتے ہیں آپ پندرہ ہزار روپے کے کسی کو بھی چھوٹی بکری یا بکرا چھوٹا لے کے دے دیں بچہ چھ مہینے کے بعد جو گاؤں میں اکثر یہ لوگ کرتے ہیں ایک تو اس کو روزگار مل جائے گا جو باہر ملک رہتے ہیں خاص طور پر جاپان کوریا امریکہ یورپ وغیرہ میں اس کے لیے ایک لاکھ روپے کوئی بڑی بات نہیں مانا کہ سعودی یا دبائی میں بھی ہے اس کے لیے بھی ایک لاکھ روپے کوئی بات نہیں مثال کے طور پر پاکستان میں ہیں پندرہ ہزار روپے بھی کسی کو بکری لے دیں ابھی جیسے کہ چھ مہینے کے بعد بڑی جید ہے تو وہ جو ہے وہ پندرہ ہزار کا پچاس ہزار روپے کا چالیس ہزار روپے کا آسانی سے سہل ہو جائے گا اس سے یہ کہا ہے کہ آدھے پیسے وہ آپ کو دے گا پندرہ ہزار روپے نکال کے آدھے پیسے وہ خود رکھ لے گا گاؤں دہات میں اس سے ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں جو کہ یہ کام کرنے پر فوری رضا مند ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے ہی مویشی پالے ہوتے ہیں تو ایک بکری سار رکھنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ چھ مہینے میں آپ کا جو پندرہ ہزار روپے ہے آپ کو پندرہ ہزار روپے مزید فائدہ دے دے گا اگر آپ بینک میں رکھیں گے یا ویسے ہی پڑے دیں گے تو پندرہ ہزار روپے کی جگہ وہ دس ہزار روپے دے جائے گا یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اس طرح پیسہ جمع ہوتا ہے جو بزنس میں ان کا مائنڈ ہوتا ہے وہ یہ بات سوچتا ہے یہ الگ بات ہے کہ بھئی نفع نقصان جب میدان میں اترنا ہے نا تو ہار جیت مقدر ہے یا ہارنا ہے یا جیتنا ہے کازوباد کرنا ہے نا یا نقصان ہونا یا فائدہ ہونا ہے بس بات یہ ہے کہ آپ بڑے سٹیپ سے نہ لیں گے چھوٹے سے لیں گے نا بکری سے لیں گے چھوٹے لیلے سے لیں گے تو نکام نہیں ہوں گے پندرہ ہزار روپے دوب بھی جائے گا تو کیا کیامت آ جائے گی کوئی اتنی بڑی بات نہیں جو خاص طور پر باہر ملک رہتے ہیں پندرہ طور پر میں تو باہر کھانا مانگ کھا کے آ جاتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ دوسرے کا بھلا ہو جائے گا اگلے سال آپ دو بکرییں لے لیں تین لے لیں اس طرح اس کا بھی روزگار چل جائے گا آپ کے پیسے بھی جمع ہوں گے گھومتا پھرتا بھی ہوں کھاتا پیتا بھی ہوں اتنا اپنے لیے رکھتا ہوں کہ جتنا میرا کھانے پینے کے علاوہ تھوڑا سا گھومنے پھرنے تک کے پیسے ہوں اتنے جمع کرنے کی خواہش بلکل نہیں رکھتا ہوں کہ بس میری آنے والی نسل کے بعد جو نسل آئے گی نا اس کے لیے بھی مربع یا کلو کے حساب سے جائدادیں بناو ایسا کوئی ذہن نہیں ہے ایسا ذہن ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے شیئرنگ کروں گا تو میرے دو ہاتھ کی جگہ چار ہو جائیں گے چار کی جگہ آٹھ ہو جائیں گے تعلقات بھی بڑھ جائیں گے بڑھ جائے گا نفع نقصان یا پندہ ہزار بیس ہزار ایک لاکھ روپے کا کوئی نفع نہیں ہوتا ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے دوسرے کی مدد ہو جاتی ہے دوسرے کو ایک راہ مل جاتی ہے کام کرنے کے لیے اگر ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک کر سکتے ہیں اپنا و اپنے دوستوں کو خیار رکھے گا اللہ حافظ